احمدیوں نے اتنی تاثر نہیں تھی خلیج کی باتی ہے کہ پہلے جو خلیج ہو چکتی تھی وہ آنی جانی خلیج ہو چکتی تھی خلیج ہوتی تھی تو بڑی سخت ہوا کرتی تھی یہ آپ کچھوں کے یادرائیں ہو نہیں سکتا آپ کچھوں سے اتھائی نہیں جبکہ باتیں آپ کر رہا ہیں اور ساری باتیں اس رہاست کے ساتھ سے آپ تعریف میں محفوظ نہیں ہیں مثلا احراج میں نہیں چلی ہے تو سارے دوستوں سے وہ کٹ گئے تھے ہیں میوٹیالگ ہو گئے تھے اور سوائے ان شرفاتیں جنسی شرافت میں آواز دیتی یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک خلیج کا تعلق ہے خلیجیں تو ضرور کر رہا ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی نہیں ہیں خلافت مومنٹ کے زمانے میں کہ بہت مسلم میں انوقف ہی رہا کہ تمہارا تصوری غلط ہے اس وقت ترکی ترکی کی حکومت کوئی عالمی خلافت قبول کرنے کے لئے دیام نہیں ہے اور تو اپنی جانے را کر رہا ہو گانگی جی کی لیلشپ میں تم یہ سمجھ رہو کہ تمہیں خلافت عطا ہو جائے گی یہ دوسری بنیادی بینکوفی اور غلطی ہے علاہی خلافت گانگی جی کی سعادت میں تمہیں نصیب ہوگی یا کانگرس کی حمارت میں نصیب ہوگی کہ اپنوں کو ہو کیا گیا ہے صرف تمہارا مقصان ہوگا اس کے سوائے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ لاتیں جب ہز مسکر مرد میں کل عام بری جلے پسات کہیں تو اتنے فساد ہوئے یا نصیب خلاف بہت دھر برباد ہوئے لوگوں کو لوٹا گیا مارا گیا غلیر کیا گیا اتنی بھی خلیج پیدا ہوئی تھی کہ سارے کے قلوب آئے ایوی کی شہر لیا تھے تو خلیجین سے پہلے بھی پیدا ہوئی تھی نہیں حصولوں کے اوپر لیکن ایک خرق ہے جو پہلے اور آدمی نمائی ہے حکومتیں اگر ان شریعوں کا ساتھ ہی بیتی تھی جیسے امرسن کی حکومت میں پنجاب کے جویرم نے بخشی حق کے ساتھ احرائیوں کو خوب چاکت دی اور این جو مخالف گلوں کو اس نے اٹھایا یہ ملحبت ہے جو دنیا دیتا ہوتا یہ سمجھتا ہے کہ عیشہی راج کی سیل ہم سی شکر اگر کوئی کوئی جماعت مریوید نہیں ہے یہ اس کو پہتا ہے ہم مریوید نہیں ہے اور عیشہیت کے سلام جو دستے آم سردہ دستے پہکار ہیں دستے پہکار ہیں یہ جماعت ہے اس لیے اس کے گناہ اندرونی تاسوب اپنی سلسلت کی حق میں اور عیشہیت کی حق میں اینجیوں کے سلام اس کو کارانیوں پر مجھول رکھتا تھا ایک موقع پر اس نے موسیم اور جو تک بھی موسیم جیسے لٹھائے رکھے تھے ایک شکرہ حمد پہلے جو ورش کو دنے گا اور یہاں تک اس نے یہ اس پر نظر رکھی کہ ہم یہ کوئی سلسل پڑھتا تھا ایک موقع پر اس نے کہا کہ یہ ایک شہرین کا یہ خلیصہ ہے یہ تو ایر مشیل ہے ایر مشیل یہ ایک چکرہ ایسی بھیسر نہیں ہے کہ ہاتھ تک دیں گے تو نہیں دیں گے چیئے ایک میں میں پڑھتا ہوں جب ایسی رپورٹیں تو ایک شکرہ آتا ہے تو مجھے آب میرے ہاتھ آب میرے ہاتھ آب میرے ہاتھ سے بس کے لئے گئے ایر ملے شکرہ میں وہ ہاتھ کو دانیل چکا ہوتا تو راجہ یہ تھا یہ موسیم کے رپورٹ جو آپ کو بتاع رہا ہوں کوئی خرابت نہیں ہے واقعیت میں ایسا ہوا تو اس زمانے میں جماعت کی مشکلات اور بھی در گئیں اور بہت ہی خطرناک باقیات پہلا ہوئے جو اس دور کے مشابہ ہیں کچھ سیت تک جو ہمکنیس کی تمام سرپرستی غیروں کے حق میں تھی لیکن اس کے باؤجود public commitment میں سوئی تھی اس کے باؤجود ملک کا خانون ملک کی مخمنہ اور ملک کی عدلیہ اس معاملے میں ایک طرف اور آزاد اور رہ جانتے ہیں یہ جو تدویمیں آئی ہیں یہ ہیں جو آزاد پر بڑھا رہے ہیں یہ کہنا ضرور نہیں ہے کہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں ہوتا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت لماد کے پاس اپنے کچھ رہے کے حقوق کی بہاری کے لیے ایک چند رہیں آزاد تھیں ان رہوں میں ایک اگلیہ کی راشی بن جائے دیتا ہے دوسرے وہ تمام اسفر جو قانون کو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے سے کہ قانون کی حمایت کے اندر رہتے ہوئے مجھے ان پر ہاتھ آنے کے حق میں اور قانون کے ساتھ کے اندر رہتے ہوئے میں ان کی جائز مدد پیش سکتا ہوں اس لئے ایک جورنر کی باطنی ہوا کرتی جب تک قانون نہ بڑھ لیں اس لئے تک شریف افسروں کے اختیار میں بہت باتیں ہوا کرتی ہیں جب قانون بڑھ جائیں تو پھر شریف افسر کی صرفت قانون سے ٹکراتی ہیں اس کو مرے دے کسی طرح انساف کے فیصلے جائے چکے ایسا قانون سے جو قانون سے پانا ہے یہ راستہ طریق بڑھا نہیں ہوا اسائیت کی تاریخ میں یہ مورخین اس کو اس طرح دکھتے ہیں کہتے ہیں جب مسئلوں نے قانون بڑھ جائے اسائیوں کے خلاف اس وقت اسائیت دسکرائی کو نہیں ہوئے کس سوال کو اٹھاتے ہوئے بہت بہت مولوگشنے والے مولخین دیکھتے ہیں یہ مورخین یہ ہے کہ ہر فردے دشار کے خیالات نہیں بڑھنے تھے وہ لوگ جو سے روز بڑھا اسائیت ہوتے تھے وہ اثر جن کے جانسے تھے ان کا جن جنہیں بہتر تھا کیونے علوم ہیں اور ان کے اوپر کانون کی گریفت یہ سب تک نام چیزیں کیونکہ کانون اپنے جو رفعہ دیکھتے ہیں یہ تیسرہ کرنا تو یہ کانون یہاں ماتل ہوتا ہے کہ نہیں یہ ان افسروں کے اختیار میں تھا اس لیے انہوں نے سارے دنیا ہے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری علوم کے طرف پر پیشت کیا گیا ہے اور غیرنم میں یا اولیہ اولیو شخص ان کا نئی سیٹھ تھا اس نے کہا میں ہمیں سمجھتا ہے کہ یہ کانون میں اچھتا ہوتا ہے یہی واقعہ اب پاہستان میں ہوتا جائے لیکن جو کانون سخت ہو چکا ہو اور ظالمانہ ہو جائے تو شرافت ایرانیں بہت سے غرے اٹک جاتے ہیں اور جو وہ کانون کے حوالے گئے جائے کر اس کو ادر کے فیصلہ کرنے میں بیس میں اروپیں ڈالے نہیں جاتے ہیں یہ روڑے ہیں اس کے مجھے کے طرح ہیں اور کانون ہی ہوئے ہیں اور جو سے بہتا ہے نہیں سکتا کہ یہ حشیار اور شریف انسٹیٹ یا آل آسکر ہے وہ پھر اپنا باہم ان کے چاہتا ہے یہاں پاہنے پرے وہاں پاہنے پرے تو ایک دفعہ نرم ٹیسری جماعت کی حت میں ہو جاتے ہیں مجھے ان سے حالے سر پر تعلق فیصلہ کرنے والوں کی ذاتی شرافت اس کے بخار اور اس کی جیورت پر ہیں اس کے لائکس جو کہہ جیورت میں دکھائی جاتے ہیں وہ بیچ میں سے دوندی تھے جبکہ کانون ہمارک میں تھا اس پر چلے لگت کم تھے جب دیکھا کانون مخالف ہو جائے تو شروع وہ ٹھین پرس لے کرتے 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 ایسی طرح پرکی ہے کہ یہ حبورت کو اپنی آرکار دکھانے کے لئے کہ ہم تمہارے کامیوں گزار سخت سے زنا پر کر رہے ہیں کہ مولی کی ڈاز لینے کی خاطر بہتر بہتر ہوتا منا فیصلی کی ہے ہمیں یہاں ترکتے ایسا فیصلہ بھی کہ اس نے کوئیویس میں تو کیس تیار کیا ہے کہ یہ دو سو اتھانے سے ہی کہا ہے اور جل میں کہا نہیں پرانی میں دو سو پرچانے سے مکلیشم کر رہے ہیں جس کا نکلہ ڈاز لینا ہے کہ موت کے سوا کوئی سضائی نہیں ہے اور دو امرن کیا ہے اس میں بسم اللہ لکھی رہے ہیں لائے دار لکھی رہے ہیں اس قصد کے باتے ہیں پر پیدا حریش ہو جاتی ہے فیضاء گنگی ہو جاتی ہے اور کامیون تو مستر اللہ کی وجہب جانے وجہب ہے اس پرہ پر فیضاء میں کہ ساتھ پر سکتا جا کردیتا ہے سجان گنگی ہو رہتی ہے اب یہ راپیں تبجیل بھی نہیں ہو سکتے ہیں میں ایک دو آخیات سے یہ مولدی کی فضل ہے بیسے کہ تنمون جب تک ہے یہ ایک گنگلی چشمہ ہے جہاں سے گنگلی پھوٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے